یہ ہے جناب آرنج دنیا کا مشہور ترین پھل نو فیٹس نو سوڈیم اونلی ایٹی فائیو کیلوریز یعنی نو موٹا نو ہائی بلڈ پریشر موسٹ ہیلڈی سناک ماضی حال مستقبل جتنی بھی تحقیقات ہیں نو ڈاوٹ کہ یہ پھل دس از دی کنگ آف آل ونٹر فروٹس ان ویجیٹیبلز یہ بادشاہ ہے سربیوں کے سارے پھل اور سبزیوں کا یہ کنگو کا پھل اتارنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے اس کی جلد بڑی نازوک ہوتی ہے اس پر ناخن بھی اگر لگ جائے گا تو یہ خراب ہو سکتی ہے اور اگر یہ ایک دو فٹ کے فاصل سے نیچے گر گیا جیسے ہم نے دیکھا تو یہ پھل ضائع ہو جاتا ہے کاٹتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کی تھوڑی ٹہنی باقی رہے تاکہ اس کی تازگی بھی قائم رہے یہ جتنے بھی سٹرس فروٹس ہیں ان کی پھاڑیوں کی شکل آپ دیکھیں انسانی گردے کی طرح لگتی ہے اور واقعی بڑی مستند تحقیق ہے کہ یہ سٹرس فروٹ یہ گردے کی پتری کو بننے سے روکتے ہیں یا اس کی سپیڈ کو کم کرتے ہیں کیونکہ اس میں فطرتی طور پر ہوتا ہے سٹریٹ جو اس میں بڑا محصر ہے اس کے دیگر بھی بہت سے فوائد ہیں بس یہ یاد رکھئے کہ اپنی زندگی کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے آپ کو تیرہ وائٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں وائٹیمنز اہم ترین ہے اور جناب سٹرس تو خزانہ ہے وائٹیمنز سی کا جو سب سے پہلے سکن کے لیے بڑا اچھا ہے وائٹیمنز سی سے کولیجن بنتا ہے جو سکن کی رنکلنگ کو رفنس کو الاسٹسٹیسٹی کو یہ دور کرتا ہے یعنی جلدوں لٹک جاتی ہے اس پر جھوریاں ہو جاتی ہیں اس کو یہ کھچاؤں میں رکھتا ہے اور پھر وائٹیمنز سی سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں جناب اب ہوگا مقابلہ نیمو کا اور اورنج کا کون سا زیادہ صحت بخش ہے پہلی تو بات یہ نیمو کھایا نہیں جاتا بلکہ اس کا رس استعمال ہوتا ہے شکنج بی میں یا اس کو چھڑکا جاتا ہے تو اصل مقابلہ ہے نیمو کے رس کا اور اورنج کے جوس کا اور وینر ہوں گے نیمو کا رس کیونکہ نیمو کے جوس میں کاربو ہائیڈریٹس کیلوریز اور شوگر یہ کم ہوتی ہے اور وائٹیمن سی وارٹر کانٹینٹ یہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ چائنہ کا ایک اننون گمنام سپل آج دنیا کا سوپر ہٹ سٹار بن چکا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ناشتے کی ٹیبل پر ہر دیگر چیز کے ساتھ اپنا کامیاب جوڑا بنا لیا اور آج اورنج جوس ایک من بھاتا کھا جا ہے اورنج جوس دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جوس ہے یہ اور ناشتے میں تو اس کی بہت زیادہ کھپت ہے آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنے بھی اورنج جوس پیدا ہوتے ہیں اس کا سیونٹی فائی پرسن کا جوس بنا لیا جاتا ہے اس میں فائبر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ اورنج جوس کا ککٹل بنائیں یا موکٹل بنائیں یا اس کو کیوز میں ڈال کر فریزے میں رکھیں اور اس کو فریز کر لیں یا اس کو ادرک اور پودینے کے ساتھ ملا کر پہترین جوس تیار کریں ایک کپ یعنی دو سو چالیس ایمل اورنج جوس کے اندر دو اورنجز کے برابر شگر ہوتی ہے جوس ضرور پیئیں لیکن دو باتوں کا خیال رکھیں ایک تو بہت زیادہ مقدار میں نہیں پینا ایسیڈک ہوتا ہے دوسرا جو پیکج جوس ہوتا ہے پیکج میں جو آتا ہے وہ نہیں بلکہ فریشلی سکویزڈ اورنج جوس خود اورنج لیں اور اپنے گھر میں اس کا جوس نکالیں جب بھی جوس نکالیں روم ٹیمپریچر پر نکالیں ہلکہ گرم ہو تو جوس زیادہ نکلتا ہے اور جب بھی اورنج کو کاٹ لیں فوراً استعمال کر لیں کیونکہ ہوا میں وائٹیمن سی کل ہونا شروع ہو جاتی ہے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک بہت بڑا تجربہ ہوا جس میں آدھا لیٹر اورنج جوس آٹھ ہفتے تک لوگوں کو پلایا گیا اور نتائج حیران کن تھے بہت زبردست ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوئے جس میں دل کے امراض میں کمی شگر میں کمی ہائپرٹینشن میں کمی سکن گلوئنگ اور بھی بہت سے زبردست فوائد حاصل ہوئے یاد رہے بہت زیادہ سٹرس فروٹ یعنی یہ جو سٹرس ہے فروٹ یا اس کا جوس پینا یہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ایسیڈک ہوتا ہے یہ اور یہ داتوں کے اینیمل کو یہ جو اوپر والی چیز اس کو تباہ کرتا ہے کیویٹیز بھی بن سکتی ہیں تو ایسا نہیں کرنا کہ سارا سارا دن آپ اپنے داتوں کو اورنج جوس سے یا لیمو پانی سے نہلاتے رہیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے سٹرس ایک گروپ آف پلانٹس دات پروڈیوسس ایسیڈک فروٹ ویڈ لاٹس آف جوسس سٹرس یہ پوری ایک فیملی ہے کنو ہے مالٹا ہے مسمی ہے فروٹر ہے اور یہ نیمو ہے ان کا آپ جوس بنا لیں ویسے کھا لیں یا ماملٹ میں استعمال کریں اور ان کے چھلکوں کو کیک یا کسی میٹھے ڈیزرٹ کے اندر ڈال لیں سب بہترین ہے یاد رکھئے سٹرس کی وجہ شہرت ویسے وائٹیمن سی ہے لیکن اس کی نیوٹریشنل پروفائل یعنی سیوی وہ فوائد سے بھری ہوئی ہے اورنج میں سوڈیم بلکل نہیں ہوتا پوٹیشیم ہوتا ہے جس سے خون کی نالیاں کھلتی ہیں آج جب دنیا کی ایک تہائی آبادی وہ بلڈ پریشر یعنی ہائپر ٹینشن کا شکار ہے یہ سوڈیم فری فوڈ کتنا ہی بہترین ہے اور اس کی یہ خوبی انسانی خلیوں کو ہیومن سیلز کو تباہ ہونے سے بچاتی ہے ایمیون سسٹم کوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے اور خون کی کمی دور کرتی ہے انیمیا کے خلاف بڑا زبردست پھل ہے یہ اورنگ جوز کا ایک کپ فورٹین پرسنٹ پوٹیشیم انٹیک کو بڑھا دیتا ہے جو کہ بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کے خلاف بڑا موسر ہے اور فری ریڈیکلز کو کم کرتا ہے جو کہ بعد اضافہ کینسر کو پھیلنے سے روکتی ہے سٹرس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کمپونٹ وہ فائبر ہے یہ کولیسٹرول کو اور پیٹ کی چربی کو کم کرتی ہے دل کے مرض کے لیے بہت اچھی اور شگر کو کنٹرول کرتی ہے فوڈ انڈ ڈرگ ایڈمیسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کے مطابق ایک ایوریج آست کنو سٹرس کے اندر تین گرام تک فائبر ہوتی ہے سٹرس میں جو گلوکوز ہوتا ہے یہ بڑی آہستہ سے بلڈ سٹریم کے اندر پینٹریٹ کرتا ہے and it gives a steady feeling of energy یعنی بہت آہستہ سی انرجی دیتا ہے انرجی ڈرنک کی طرح نہیں جس کو پیا تو اگدم طاقت آگئی اور پھر اگدم crash کر جاتا ہے انسان no یہ natural ہے وائٹمن سی نزلہ زکام کو روکتا ہے اور اس تھنڈے موسم کے اندر بہت سی بیماریوں کے خلاف علاج ہے 13,000 جیپنیز پاپولیشن کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو زیادہ سٹرس استعمال کرتے ہیں ان کو alzheimer's ڈیمنشیا یہ جو عمر کے ساتھ ساتھ بھول جانے والی بیماریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوئی یا بہت کم ہوئی ہیں یونائیٹڈ سٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اگری کلچر کے مطابق اس میں کھولین ہوتی ہے جو کہ نید آور ہے یعنی وہ اگر استعمال کی جائے تو انسان کو اچھی نید آتی ہے iron absorption کو یہ بڑھاتا ہے بہترین غزہ یہ oranges کے اندر جو بیج ہوتے ہیں یہ بھی بڑے زبردست ہیں اس میں essential unsaturated fatty acids ہوتے ہیں جو خلیوں کی repair کا کام کرتے ہیں اور یہ جو اس کا پودا ہوتا ہے اس کے پھول سفید ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خوشبودار ہوتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ترچ پھل یعنی citrus کی کاشت کی جاتی ہے کنوں یہ سب سے زیادہ کاشت ہوتا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے یونیورسٹی آف کالیفورنیا کے ڈاکٹر فروسٹ نے دو قسم کے oranges کو ملایا ایک کا نام تھا king ایک کا نام تھا willow leaf اور پھر جو product بنی king سے k i n لے لیا اور willow سے o w تو یہ بن گیا کنوں پاکستان میں اس کا پانچ لاکھ اکڑ پر citrus orange production ہے جس میں چار لاکھ اکڑ پر صرف کنوں ہوتا ہے فروٹر اور کنوں کا چھلکہ نرم ہوتا ہے مالٹے کو پیدائش کے لیے اگنے کے لیے تھنڈی ہوا زیادہ چاہیے ہوتی ہے اسی لیے مالٹا کے پی کے سوات ہزارہ میں زیادہ ہوتا ہے کنوں اور فروٹر کو نسبتاً مناسب موسم چاہیے تو سرگودہ توبہ ٹیک سنگ منڈی بہودین اس کی کاشت زیادہ ہوتی ہے سرگودہ کے ایریا میں تقریباً سوہ دو لاکھ اکڑ پر سلٹ کیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف ایک مزیدار پھل ہے بلکہ بہت سے لوگوں کا روزگار بھی اس کے ساتھ وابستا ہے ہم اورنج کو اس وقت اتاریں گے جس وقت یہ پورا پک چکا ہوگا کیونکہ دیگر پھلوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ یہ اترنے کے بعد پکتا ہے جس طرح عام وغیرہ ہوتے ہیں بلکہ اترنے کے بعد اس کی رائپنس میں اور اس کی کوالیٹی میں کوئی فرق نہیں آتا تو کنو کو اورنج کو جب آپ نے سیو کرنا ہے وہ ایسی جگہ سیو کرنا ہے جو روم ٹیمپریچر ہو اور وہاں پر سورج کی روشتی نہ ہو اور ایک بات یاد رکھیں یہ پھل ڈرائی فروٹ وغیرہ جو آپ چاہتے ہیں کہ خود کھائیں یا آپ کے بچے کھائیں تو ان کو کہیں اندر نہ رکھیں فریج وغیرہ میں نہیں بلکہ سامنے سامنے رکھیں تاکہ جب لوگ آئیں وہ گھر آ کر دیکھیں اس پھل کو سبزی کو دیکھ کر انہیں کھانا یاد آ جائے اور جلدی جلدی ختم ہو جائے اندازہ یہی ہے کہ آرنج چائنہ سے آیا اور اس وقت یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ میں آرنج سب سے فیورٹ پھل ہے فلوریڈا تو مشہوری آرنجز کی وجہ سے ہے نا اور سب سے زیادہ آرنج پروڈکشن وہ برازل میں ہوتی ہے اور فوڈ اینڈ اگری کلچر آرگینیزیشن کے مطابق دنیا کے ایک سو چوبیس ملکوں میں آرنج پروڈکشن ہوتی ہے یہ آرنج پیدا ہوتا ہے اور یہ درخت اس کی لمبائی پندرہ سے بیس فورٹ تک ہو سکتی ہے پچاس سال سے اسی سال تک یہ پھل دیتا ہے لیکن بعض ایسے بھی درخت ہیں جو کئی صدیہ ہو گئی ہیں ابھی تک پھل دے رہے ہیں اور اب ایک دلچسپ سوال یہ پھل آرنج پہلے آیا یا یہ رنگ آرنج پہلے آیا آبیسلی پھل تو بہت پرانا ہے لیکن اس رنگ آرنج کو پہلے یلو ریڈ یا سیفرون کہا جاتا تھا آرنج نہیں کہا جاتا تھا سولوی صدی میں اس رنگ کو آرنج رنگ کہا گیا جب پرتگال کے تاجر آرنج پھل یہ ایشیا سے یورپ لے کر آئے تھے اور دس آرنج کلر اسیمبل آف رائلٹی یہ رنگ آرنج تازگی جوش اور جذبے کی علامت ہے بدلتے ہوئے موسم اور فطرت کی اکاسی کرتا ہے اور اس رنگ آرنج کو آج طاقت اور مقابلے کا رنگ سمجھا جاتا ہے اور آرنج رنگ یہ ایسا رنگ ہے کہ انگلیش میں اس رنگ کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے باقی تمام جو رنگ ہے ان کے لیے مختلف الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں تو یہ آرنج یہ رنگ نہیں تھا صرف ایک لفظ تھا یہ آرنج کب بنا جب یہ پھل آرنج یورپ پہنچا اور یورپ والوں نے اس رنگ کو آرنج کا نام دیا اور آرنج نام پڑھنے سے پہلے اس پھل کو آج تو ہم آرنج کہتے ہیں لیکن جب آرنج نام نہیں تھا تو اس کو ییلو ریڈ کہا جاتا تھا تو آرنج کا لفظ اجاد ہونے سے پہلے یہ پھل کیونکہ آرنج کا نام تو نہیں تھا اس کو گولڈن ایپل کہا جاتا تھا یہ لفظ آرنج کہاں سے آیا ہسٹری کے مطابق سنسکرت کا ورڈ تھا نارنگا اور فارسی میں ورڈ تھا نارنگ اور چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتا تو آرابک ورڈ تھا نارنج یہاں سے نارنجی بنا اور پھر یہ آرنج میں تبدیل ہو گیا سو آرنج ایس ای نیوٹریشنل پاور ہاؤس بہت زیادہ زبردست پھلائیے خوب خوب آرنج کھائیے اور صحت مند رہیے